امام رضا علیہ السلام کے دور میں خاجہ آباسلت ان کا مزار مبارک بھی ہے وہاں پر ایران کے ایک شہر میں تو وہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز تھے آپ کے صحابی تو باقی افراد ان کی غیبت کرتے تھے ان میں سے ایک شخص ٹاپ آف دا لسٹ تھا اس زمانے میں سر فہرس وہ جہاں بیٹھتا کہتا دیکھیں یہ کیسا شخص ہے اس کا تدعی ان کہاں گیا اس کی دینداری کہاں گئی یہ کرپٹ حکومت کا حصہ بن گیا یہ اس مشینری کا پرزہ ہے جو قابل مزمت ہے تو یہ بڑا خود کو دیندار سمجھتا ہے اور اس کا نشست و برخواست اٹھنا بیٹھنا وہ بڑی ہستیوں کے ساتھ تو یہ دیکھئے تو غیبت کرتا تھا اب وہ عہدے پر اس لیے تھے کہ آقا نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ کرپٹ حکومت ہے لیکن تم اگر اس میں ہوگے تو پسماندہ ڈپرائیوٹ پریشان حال محروم ظلموں ستم میں سسکتے بلکتے لوگ میں بھی یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں غیبت کے خلاف کیا کیا وعدے آئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورہ مبارکہ حجورات جس کو سورہ اخلاق کا نام بھی دیا گیا اس میں انسانی زندگی کے آداب و رسوم کو جس انداز سے خالق کائنات نے بیان کیا اس میں فرمایا کہ غیبت تو کیا بلکہ یہاں تک فرمایا ایوہ اللہ ذینا آمنو اجتنبو کسیرم من الظن انبعض الظنے اسم بعض گمان بھی گناہ محصوب ہوتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں فلیزا یا ایوہ اللہ ذینا آمنو اے صاحبان ایمان اجتنبو گریس کرو اجتناب کرو کسیرم من الظن بہت سے گمانوں سے اس لیے کہ بساوقات بعض گمان بھی گناہ کا درجہ رکھتے ہیں بدگمانی سوہ زن یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر آگے بڑھ کے فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ذینا آمنو لا تغتب بعضکم بعضا ایوہ حبو احدکم این یاکولا لحمہ اخی میتن فکرہتمو اے صاحبان ایمان ایک دوسرے کی غیبت لا تغتب بعضکم بعضا آپ ایک دوسرے کی غیبت کے جرم کے مرتقب نہ ہوں ایوہ حب کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے این یاکولا لحمہ اخی میتن کہ وہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے فکرہتمو اور جو صاحبان معرفت ہیں جن کی بصیرت کی آنکھیں ویدار ہیں جن کا دیدہ باطنی روشن ہے وہ تو ان مناظر کو دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کسی شخص پر حد جرم عائد کی گئی تھی جاری کی گئی تھی جس نے قبیرہ گناہ کا فیل حرام کا ارتکاب کیا تو اس پر جب حد جاری کی گئی تو اس وقت دو افراد تھے جنہوں نے آپس میں تبصیرہ کیا کہ اس کے بارے میں نازبہ کلمات کے لیے اس کے بعد وہاں سے چلے تو آگے ایک مردار کو دیکھا گدہ کوئی براوہ پڑا تھا بدبو بہت آ رہی تھی اور بہت ہی ناپسندیدہ اور نفرت انگیز منظر تھا تو فرمایا کہ انہا شمنہا یہ مردار کھالو تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردار تو مسلمان کے لیے حرام ہے تو آقا نے فرمایا کہ انہا شمنہا اسی طرح سکھاؤ جس طرح سے تم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھے تو کہا یا رسول اللہ اس کا عمل تو معلوم تھا تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جو عمل کیا اس کی اس کو سزا مل گئی وہ پاک ہو کے دنیا سے گیا اس کا جو گناہ ہے جو بوجھ ہے وہ تم نے اپنے نامن میں لے لیا جب قیامت کا دن ہوگا جب قیامت بپا ہوگی تو اس وقت انسان کی جانب اس کا عمل اس کی جانب لائے جائے گا تو جب اس کا عمل لائے جائے گا تو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا الہی مہا زکیتہ بھی یہ میرا نامن عمل نہیں تو انہی عرافی ہے میں اس نامن عمل میں دیکھ رہا ہوں بہت سے حسنات بہت سے خوبیاں بہت سے نیک عمال ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں عربوں کی تعداد میں حج عمرے تعمیرات سوشل ویل فیر کے بڑے بہت بڑے بڑے کام تو میں نے تو میرے پاس تو دو وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے تو میرے تو تصور سے ماورہ ہے الہی لئی سہازہ کتابی یہ میرا نام آیا عمل نے تو پروردگار کی عمال تو میرے تو تصور سے ماورہ ہے تو خطاب آئے گا فلان شخص نے تیری غیبت کی اور وہ اہل عمل تھا وہ نیک تھا وہ اہل نماز تھا وہ بہت پیسے والا شخص تھا اس نے ہزاروں حج کیے ہزاروں تو نہیں بہرحال جتنی انسان کی زندگی گنجائش دیتی ہے وہ تو پھر ملٹیپلائے ہو جاتا ہے اس کا ثواب تو اس نے بہت سے دسیوں عمر حج کیے اس نے انسٹیٹیوشن بنوائے اس نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے تو وہ دو فعہ عمل ہو یہ اس کی مہربانی ہے ساری اس کی زہمات کا سمرہ مہربانی واقعا ہے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں خاجہ آبا سلطن کا مزار مبارک بھی ہے وہاں پر ایران کے ایک شہر میں تو وہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز تھے آپ کے صحابی تو باقی افراد ان کی غیبت کرتے تھے ان میں سے ایک شخص ٹاپ آف دا لسٹ تھا اس زمانے میں سار فہرس وہ جہاں بیٹھتا کہتا دیکھیں جی یہ کیسا شخص ہے اس کا تدعی ان کہا گیا اس کی دینداری کہا گیا یہ کرپٹ حکومت کا حصہ بن گیا یہ اس مشینری کا پرزہ ہے جو قابل مزمت ہے تو یہ بڑا خود کو دیندار سمجھتا ہے اور اس کا نشست و برخواست اٹھنا بیٹھنا وہ بڑی ہستیوں کے ساتھ تو یہ دیکھئے تو غیبت کرتا تھا اب وہ عہدے پر اس لیے تھے کہ آقا نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ کرپٹ حکومت ہے لیکن تم اگر اس میں ہوگے تو پسماندہ ڈپرائیوٹ پریشان حال محروم ظلموں سے تم میں سسکتے بلکتے لوگ ان کی فریاد رسی کا کوئی سبب تمہاری وجہ سے بن جائے گا اور یہ عہدہ تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہارا مطمئن نظر یہ ہو کہ تم مخلوق خدا کو فسیلیٹیٹ کر سکو اور ظالم حکومتیں لوگوں کے حق سے جس طرح انہیں محروم رکھتی ہیں تو اس میں تم ان کے لیے روشنی کی ایک کرن بن جاؤ پس پردہ خاموشی سے تم اس حکومت کا حصہ رہتے ہوئے ان کی مدد کرو تو وہ امام کے حکم ہی سے اس عہدے پر تھا لیکن یہ صاحب ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے ہر وقت ان کی ابجوئی کرتے تھے تو وہ چکے بڑے عہدے پر تھے فیڈرل منسٹر تھے تو ان کے پاس تو وہ تحائف بھی کافی آتے تھے چیزیں تو انہوں نے جو بھی جائز طریقے سے وہ سارے تحائف خالص شہد اور ہیرے جواہرات یمنی چادریں وغیرہ وہ ان کو بھیجوا دیتے تھے جو صاحب غیبت کرتے تھے تو ایک بار ان کو بڑی شرم محسوس ہوئی تو ان نے کہا کہ میں ہر وقت ان کے خلاف ان کی جڑیں کٹتا ہوں اور یہ ہمیشہ ان کی جانب سے تو مجھے خیری پہنچتی یا تحائف ملتے ہیں انہوں نے غیبت کرنا چھوڑ دی تو خاجہ آبا سلط نے تحائف بھیجوانا چھوڑ دی تو ایک دن کہیں وہ روبرو ہوئے آمنہ سامنا ہوا تو ان نے کہا کہ سرم جب تک میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا آپ مجھے تحائف بھیجواتے تھے اب میں نے چھوڑ دیا تو اب تمہیں زیادہ ڈیسرم کر کہ مجھے زیادہ تحائف بھیجوائیں تو خاجہ آبا سلط نے فرمایا کہ جو آپ مجھے تحائف بھیجواتے تھے ان کا تو کوئی کمپیریزن ان چھوٹی چیزوں سے نہیں دنیاوی جو میں آپ کو بھیجواتا رہا ہوں میں تو دنیا کی فنا پذیر ختم ہو جانے والی چیز اور آپ تو مجھے وہ تحائف بھیجواتے تھے جن کا آپ نے پہلے ذکر فرمایا تو یہ باقی انسان کو پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے بلکہ مجھے کوئی جب کہتا ہے کہ فلانے آپ کے بارے میں بات کی تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے تو مت بتائیں آپ میرے لئے تو اچھا ہے اور اس کو بھی مت بتائیں لگا رہنے دیں اچھا ہے میرے لئے تو بہت اچھا ہے انسان سے کتنی کوتاہیاں غلطیاں انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کرم فرما کی وجہ سے اس کی نیکیاں میرے دامن میں تو یہ تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے اس لئے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے غیبت اور خالق کائنات میں دیکھئے حکیم ہے واقعاً اس کی ذات حکیم ہے اور جتنی حکمت اس کے کاموں میں ہے اس نے ہماری سماعت کو محدود رکھا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح جو ہمارے اردگرد باتیں ہوتی ہیں ہم وہ نہیں سن باتیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ تھا ورنہ تو انسان بیمار پڑھ جائے اس طرح سے نہ اٹھ سکے ہم نہیں سن پاتے ہم ایک حد تک ہماری سماعت ہے جتنی ہمارے فائدے میں ہیں جب تک کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا تھوڑے سے فاصلے پر ہے ہم اس کو سن سکتے ہیں اس سے آگے چلا جائے تو نہیں سن سکتے تو یہ ہمارے فائدے میں ہیں اور پھر اسی طرح یہ کہ انسان کا حافظہ محدود ہے آپ کسی کے سامنے خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کے سامنے کسی کی غیبت کرتا تو وہ سن لیتا ہے اس وقت اور شاید شامل بھی ہو جائے بعد میں کوئی یاد نہیں رکھتا کس کے بارے میں کیا بات تھی تو یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا اس غیبت کے بدلے میں اور وہ غیبت کسی کو یاد بھی نہیں رہتی تو یہ کوئی نقصان کا سودھا نہیں ہے اس بات پر گھبرانا نہیں چاہیے البتہ غیبت کرنے والے کے لیے بہت نقصان ہے اس کا بہت بڑا لوسٹ یہ غیبت کرنے والے پکے جہنمی ہیں ارز کرتی ہوں بہت سی احادیث ہیں جو میرے پیش نظر ہیں فرمایا کہ ایہ کا عربی زبان میں کسی کو شدت سے الرٹ کرنے کے لیے بچو تم پہ شیر حملہ آور ہو رہا ہے یعنی جس میں وقت کی گنجائش نہیں اور خطرہ بہت سیریس ہے تو ایہ کا والغیبہ بچو غیبت سے یہ افعال حرام کی انجام دہی سے زیادہ شدید گناہ ہے پوچھا گیا کہ وہ کیسے یہ جو میجر سنز ہیں یہ جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی انتہائی کمزوری اور شیطان نفس اور باطنی خباست کے بیانگر ہیں تو آقا نے فرمایا کہ اصل میں وہ گناہ بہت بڑا ہے اس کی سنگینی کم نہیں انسان کے کردار کی جو عظمت خالق کائنات نے اس سے طلب کی ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اس کا پرسنل ذاتی معاملہ ہے لیکن جب ہم کمپیر کرتے ہیں غیبت سے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے ساتھ کیا وہ گناہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ کیا بینہو وبین اللہ اب اس کا اور اس کے ولی نعمت کا یہ معاملہ ہے لیکن جب وہ غیبت کرتا ہے تو وہ حق الناس کو پامال کرتا ہے اور حق الناس کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں اگر وہ کسی خطہ کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جب وہ غیبت کرتا ہے تو دوسرے کی شخصیت کی امارت جو اس نے بڑی محنت سے تعمیر کی اس کو ڈسٹروئ کرتا ہے مسمار کرتا ہے تو اس کا گناہ اس گناہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے کیونکہ جتنا بھی گناہ سنگین ہے یہ بد کرداری کا لیکن یہ اس کی اپنی شخصیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور غیبت جو ہے وہ دوسرے شخص کی شخصیت جو بد کرداری والا بندہ ہے وہ تو اس کی توبہ کر لیتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ معافی کر لیتا ہے بہت اچھا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جی پلیز اس پر فرمائیے کہ وہ توبہ کرے گا تو خدا اس کو معاف کر دے گا اس لیے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے مایوسی کی گنجائش نہیں خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صرف یہ کہ تم تہے دل سے آماقی وجود سے خلوص نیت سے بارگاہ خدا بندی میں آ کر توبہ کرو تو خدا معاف کر دے گا لیکن جس شخص کی آپ نے غیبت کی اس کے بارے میں تو آپ خالق معاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر انسان خدا سے توبہ طلب بھی کرے تو خطاب آتا ہے کہ میں اس کی معافی دے ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی طلب کرو وہ معاف کرے تو معافی ہو جائے گی ادروائی سیدھی سیدھی جہنم ہے پر اس کے لیے بلکل ایسے